امریکی صفی ڈانالڈ بلوم کا دورہ احسن تبنائی پانی اور محولیات کے شمعوں میں امریکی تابون سے جاری منصوبوں کا جائزہ لیا نمائندہ خصوصی ریحان احمد رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں امریکی صفی ڈانالڈ بلوم نے دورہ احسن کے پہلے مرحلے میں مہران یونیورسٹی جامشوروں میں امریکی امداد سے قائم کیا جانے والے سنٹر فر ایڈوانس اسٹیڈیز ان وارٹر کا دورہ کیا یہ سنٹر امریکی ایجنسی برائے بین اور لقوامی ترقی کے تابون سے ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر کے اشترہ کی مہدے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا پاکستان is facing a number of water related challenges and maybe most important providing people with safe and clean drinking water and I'm pleased to see the center has continued to thrive since the end of the US government funding in 2020 یو ایس پاکستان سینٹر فور ایڈوانس اسٹیڈیز ان وارٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران انساری نے سما سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں محولیات کے حوالے سے شروع کیے جانے والے ترقیاتی منصوبوں میں امریکی تابون بے مثال ہے امریکی صفید ڈرنال بلوم نے جمپیر میں امریکی مالیاتی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے مالی تابون سے بجلی بنانے والے ہوا انرجی لیمیٹیڈ کے منصوبے کا دورہ بھی کیا ہوا انرجی سینٹر کے پاور پلان کے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجنیئر منصور احمد نے اس منصوبے میں امریکی شراکتداری کو ایک قابل تحسین قدم قرار دیا امریکی حکومت امریکہ پاکستان سب اتحاد فریمورگ کے تحت پاکستان بھر میں اپنی شراکتداروں کے ساتھ ایک بہتر کل کے لیے مصروف عمل ہے